10 Amazing Facts About Indian Army جی ہاں آج ہم اسی بھارتی سینہ کے بارے میں بات کریں گے جو 24 گھنٹے ہمارے بارڈرس پر کھڑی رہتی ہے تاکہ ہم چین سے سو سکیں مجھے معلوم ہے آپ کے دل میں ہماری سینہ کے لیے بہت آدھر اور سممان ہے پر آج ہم آپ کو انڈین آمی کے کچھ ایسے فیکٹس بتائیں گے جنہیں جان کر آپ کے دل میں جو آدھر سممان ہے وہ اور بڑھ جائے گا بھارتی سینہ انچائیوں پر سفلتہ پورپک لڑنے کے معاملے میں سربوتم ہے اور اس کے لیے ہاؤس بھی چلاتی ہے ہاؤس یعن کی ہائی ایلٹیٹوڈ وارفیر سکول جو کہ دنیا کا سب سے بڑا پرسکسن سیور ہے جس میں انہیں بہت سے دیسوں کے حسینک بھی پرسکسن لیتے ہیں جیسے امریکہ انگلینڈ رسیا اور سیکٹرہ آپ تو جانتے ہی ہیں بھارت میں سرکاری سنگٹنوں میں آرکسن کے ادھار پر نوکریاں ملتی ہیں پر انڈین آرمی میں کسی بھی وقتی کی جاتی یا اس کا دھرم نہیں دیکھا جاتا بھارت اور پاکستان کے بیچ ہوئی 1971 میں لونگے والا کی لڑائی میں بھارتی سینہ کے صرف دو بھارتی جوان سہید ہوئے تھے اور اس میں حیران کر دینے والی بات تو یہ تھی کہ اس میں صرف بھارتی سینہ کے 120 جوان تھے کے پاس صرف ایک جیپ تھی جس پر ایم فورٹی کی رائیفل لگی تھی اور پاکستان کے پاس 45 ٹینکوں کے ساتھ دو ہزار سے دو ہزار سینکوں کی سینہ تھی اس کے بابجود بھارتی سینہ نے پاکستان کو گفنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا 1971 میں ہی جب پاکستان بھارت سے یودھ ہارنے والا تھا تو امریکہ کے پریزیڈنٹ نکسن نے بھارت کے گرودھ جا کر پرمانو ہتھیار سے لیس ایک جہاج بھیجا تھا پر رسیہ نے بھی بھارت کی مدد کرتے ہوئے اپنے دو جہاج بھیجے تھے جس کے قارن امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا بھارتی سینہ کے پاس گھڑ سوار ریجمنٹ بھی ہے ایسی ریجمنٹ ورلڈ میں صرف تین ہی دیسوں کے پاس ہے بھارتی سینہ کا بھارتی بائیو سینہ کا تجاکستان میں بھی آٹسٹیشن ہے تھا بھارت نے 1970 اور 1990 میں پرمانو پریکشن کیا تھا اس کے بارے میں دنیا کے سب سے طاقتور خوفی ایجنسل CIA کو بھی پتا نہیں چلا تھا جو کی CIA کی سب سے بڑی اصفلتا ہے بھارتی سینہ دنیا کی سب سے انچی رنبھومی سی اچین گلیسیر کو نینترک کرتی ہے جس کی انچہ اسی لیے بھی اسے لگ بھک 5000 میٹر ہے بھارتی سینہ دوارہ 2013 میں چلایا گیا راحت ایبا بچاو کاریا آپریشن راحت جس کا نام تھا ترکھنڈ میں وہ پورے ورلڈ کا آج تک کا سب سے بڑا بچاو افیان ہے جس میں بھارتی سینہ نے لگا 20,000 لوگوں کی جان بچائی تھی اتنی سکتی سالی ہونے کے باپ جوت بھارتی سینہ نے آج تک کسی بھی دیش پر پہلے آکرمنٹ نہیں کیا ہے